تو وہ عرب نیشنلزم کی بنیاد پر تھا اگر سیوکارنوں نے جد و جہود کی تو وہ ملین نیشنلزم کی بنیاد پر کی اگر مجتوہ کباز نے ترکی کو بچایا تو وہ ترک نیشنلزم کی بنیاد پر تھا یہ سب نیشنلزم سے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ نیشنلزم تو در حقیق ہے خود اسلام اور مسلمانوں پر مغرب نے جو زخم لگا ہے کاری ہوں میں سے زخم نہیں اس کلونیل نیشنلزم کا دور پر آئے اس سے پہلے پورے عالم اسلام میں اسلام بس ہے کوئی مقامی نیشنلزم نہیں تھا بلکہ پورا عالم اسلام میں وہ ایک بہت اچھائیس معنی میں اگرچہ حکومتیں جدہ ہیں اب اندوسٹان میں مغلوں کی حکومت ہے ایران میں صحفیوں کی حکومت ہے وہاں فلاں کی ہے آگے عثمانیوں کی ہے لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ وست سے چل کر ویس تک چلا جائے اس لی کوئی پابندی نہیں ہے وہ پورے عالم اسلام کا شہری ہے کوئی نہیں پوچھنا آپ کو معلوم ہے ایک سیاہ چلتا ہے اور پراکوں سے چلتا ہے ہندوسٹان میں آگے وزید بن جاتا ملت ایک تھی ملت کی وحدت کو ختم کیا ہے ایروپین کلونیلزم اور عربوں تم اٹھو تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ترکوں کے گنام کیوں ہو گئے ہو یہ انیس سو چودہ کی جنگ میں جو بغاوت کرائی گئی عربوں کے دریئے سے یہ سب جو ہے نوکل نیشنلزم عرب نیشنلزم ترک نیشنلزم اور ملے نیشنلزم اٹھو سچ کرتے ہیں لیکن باران یہ جو ایک پورے پروسس سے ایک امت کی آزادی کا معاملہ جو ہے حاصل ہوا ہے لیکن یہ گویا کہ نشت کے سامیہ کا ایک ایڈیمنٹ ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ نشت کے سامیہ کا ایک ایک قدم جو ہے وہ پورا ہوا ہے اگرچہ آپ اس میں دو باتیں دے میں لکھئے اگرچہ یہ قیادتیں اکثر و بیشتر جو ہنسکل نظرم کی اس حسینلزم انہوں نے آج کے لوگ تھے لیکن حدیث نبضی ہے حضور نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے دین کی تعیید کروا لیتا ہے کسی فاضر شخص سے فاسق و فاضر شخص سے اب مصطفیٰ کمال فاسق و فاضر سکار دو فاسق و فاضر لیکن یہ کہ انہوں نے کم سے کم مسلمانوں کی آزادی کا ایک کام کیا تو اس میں بھی گویا کہ ایک تعیید جو ہے وہ اسلام کی تعیید کے ایک تحلیو ہے دوسری مارکس سلسل میں یہ نوٹ کی نہیں ہے یہ جو حصہ ہے ہمارے احیائی عمل کا تحریف پاکستان اس میں بہت ہی منفرد ہے ممتاز یہاں کوئی لوکل نیچنلزم نہیں تھا جسے انوک کیا گیا ہو اسلام کے نام پر تحریف پاکستان میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ یہ واہی تحریف پاکستان پورے عالم اسلام میں آزادی حاصل کیا گیا ہے افریقہ کے ممالک میں بھی اور ایشیا کے ممالک میں بھی کہیں بھی اسلام کا نعرہ نہیں رہے گا سوائے تحریف پاکستان اور اس کے نعرے سے گونج گیا پورا جو ہے بل سغیر پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ اور اسے اعتبار سے بھی یہ منفرمی معابلہ تحریف دوستان کا کہ جب خلافت کے خلاف سازشیر ہو رہی تھی ابھی خلافت ختم نہیں ہوئی تھی خلافت دوستو چوبیس دنہا تو مری لیکن ثابت تو ہے یہ ہوڑیوں کی وہ تو سوکو مالوں کی اور برطانیہ میں جب مال فورڈ نیکلوریشن آ گیا انہوں سے سکرہ تھا تو پتہ چلتی ہے تھا کہ اب کیا حدات ہیں تو اس وقت اگر اعتجاجی تحریف چلی ہے پوری دنیا میں تو صرف ہندوستان میں سوچ گئے خلافت معاملہ صرف ہندوستانی معاملہ مسلمانوں کا تو نہیں تھا اگر یہ تھا تو پوری دنیا تھا مسلمانوں کا معاملہ لیکن پوری دنیا میں اور کہی پر کسی کے کام پر جیوں تک نہیں دیں گی یہ احساب کریں یہ معاورہ ہے کام پر جیوں تک کہی پتہ ہی چلتا ہے یہاں پر تحریک کری اور ایسے زبرد سلی کہ اس نے ہندو تک اس میں شامل ہو گاندی شامل ہو تو یہ ہے اس ایک ایک جو ایسپیکٹ ہے احجائی عمل کا یعنی تحریکیں آسادی کی جس کے نتیجے میں پورا عالم اسلام اب کم سے کم ظاہری طور پر آزاد ہیں عسکری طور پر آزاد ہیں اگرچہ ابھی ذہنی غلامی باقی ہے اگرچہ ابھی تیکنالوجی کے ادبار سے ہم غلام ہیں اگرچہ ہمیں ابھی ان کے مالیاتی شکنجوں نے بھی جکڑا ہوا ہے یہ ہے غلامیاں ہیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہے دیکھیں وہ براہ راست غلامی دارے بس لے ہوئی وہ ختم ہوئی ہے اور یہ جو غلامیاں یہ تو اسلام کی نشت ثانیہ سے ختم ہوگی یہ مسلمانوں کی نشت ثالثہ سے ختم نہیں ہو سکتی وہ مسلمانوں کی نشت ثالثہ لے ہو تو ٹھیک ہے مسلمان آزاد ہوگئے لیکن اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی تو یہ ذہنی غلامی بھی ختم ہوگی اور پھر ہر ایک بات سے پھر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اللہ پر توقع اللہ سے عبید رکھتے ہوئے پھر ہم باقی کو چیلی کریں اور باقی کا مقابلہ کریں یہ میرا اگلے جمعے کا موضوع ہے کہ ہونا کیا ہے مستقبل اچھا اس اہیاء علم کا ایک اور حصہ جو ہے عمل کا وہ ہے علماء کی زیر قیادت علماء دین جو ہے ہمارے یہ اصل میں ان کا جو نظام جو بنا ہے وہ تو اس سے بنا تھا جبکہ مسلمانوں کی اپنی حکومت نے تھی چاہے خلافہ ترات کا نہیں تھی حکومت کو مسلمانوں کی تھی تو اس وظائر بات ہے کہ جیسے کسی بھی حکومت کو مجسٹریٹ کی ضرورت سے اور جو ہے جو بھی وہاں پہ حاکم ان کی ضرورت سے حکام کی ضرورت سے مگرہ مگرہ تو مسلمانوں کی حکومت میں یہ تین عہدے سے جس کے لیے نظام تیار کیا گیا تاکہ ان عہدوں کو پر کیا جائے قاضی چاہیے سے خیشنے کر دیئے تو اسلام پڑھیں گے فقہ جانے کے تبی تو خیشنے کریں گے اسلام جو ہوتا بھی لہذا سارا انفیس اس میں فقہ پڑھیں اس لیے قانون کے حوالے حصے فیصلے ہوں گے پھر اس میں مفتی حضرات کی جو کہ فقہ کے ایکسپرٹ ہیں وہ قاضی کو مدد کر سکے گے کہ اس معاملے میں فتوہ یہ ہے دین کا فتوہ یہ ہے قاضی کو مدد کرنے کے لیے آج پر اس کی جگہ وقیل ہیں لیکن یہ ہے کہ اصل میں مسلمانوں کے دور میں وہ مفتی ہوتے تھے مفتی کا فتوہ اور یہ کہ تیسرے نمبر پر خطیب جو ہے یہ جمعہ کھرکاری ہوتا تھا جو آپ انفرادی طور پر نہ کوئی جامع مسجد بنا سکتے تھے اور نہ وہاں آپ خود کھڑے ہو کر خطیب بن سکتے تھے نہیں آپ عام مسجد بنا سکتے ہیں پنج وقتہ نماز کے لیے مسجد بنا لیں گلی گلی بنا لیں کوئی پرواری لیکن جامع مسجد وہ تو ایک آبادی میں ایک ہی ہوگی اور وہاں پر خطیب جو ہے وہ سرکاری ہوگا حکومت ایسے تو یہ ہے کہ اصل اسلام تو یہ ہے کہ اگر لاہور ایک صوبے کا جو ہے حصر مقام گبرمنٹ نماز پر آئے جو میں گبرمنٹ خطبہ دے خلفائے راستین خطبہ دیتے تھے خلفائے بنو عباس دیتے تھے حالانکہ یہ لوگ اصل میں خلفائے راستین تو نہیں تھے لیکن خطبہ تو دیتے تھے بنو میاں دیتے تھے خطیب باران تو یہ جو علماء کا معاملہ ہے ان کا جو رول ہے آج اس میں میں ایک نبی بھی کر رہا ہوں اور ایک مصبت بھی کر رہا ہوں مصبت بات کیا ہے اسلام کے سٹرکچر کو پریزرم کرنے میں ان کا بڑا رول ہے کہیں کوئی خطبہ اٹھے یہ کھڑے بردائیں تو اس کے مقاملے کے تاکہ اسلام کا جو دھانچہ ہے باقی میں اگر دھانچہ ہی ختم ہو جائے تو پھر تو با مشکل ہو جائے گئے دھانچہ ہی رہے تو اس میں کبھی اصل روح بھی پھونکی جا سکیں تو یہ جو ہمارا انفرسٹرکچر ہے اسلام کا جو مذہبی نظام ہے مساجد آبادت مساجد کو خطیب بھی تو چاہیے نا اب وہ سرکاری خطیب تو ختم ہوئے تھے انگریت دور میں آ کر اب تو خود ہی آپ مسجد نے مسجد بنائیے اور خطیب بات بنائیے اور خطیب خطبہ تو اس نظام کو برقرار رکھنے میں اور اگر کہیں فطلہ اٹھے اعتقادات کے اعتبارات سے یا اسلام کے نظام کے اعتبارات سے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لئے علماء موجود ہوتے ہیں فتنہ خطب نبوت بولانمت قادیانی آ جہانی لعنت اللہ علیہ اس نے شروع کیا اس کے اندر درار ڈالی حملہ کیا علماء نے تحریکیں چلائی پاکستان میں آفروادہ انیس سو تریپن میں تحریک چلی تھی وہ ناکام ہو گئی تھی اور انیس سو چہتر میں خاندام ہوئی اور پھر ایک فاسق و فاجر آجمی کے ہاتھ ہو بھٹو کوئی متقیق پرہزار آدمی تو نہیں تھا اس کی ہاتھ کو اللہ نے یہ فاشتہ کروا دی یہ قادیانی جو ہے وہ ریر بسنی وقت نہیں حالانکہ قادیانی توقع رکھتے تھے بھٹو کو اقصدار دلوانے میں ان کا بڑا حق تھا لیکن وہ تو توقع تھی کہ اس کی حبارت سے اب ہم اس لئے انہوں نے خاص جو ہے وہ پریڈ میں سلوٹ کر کی تھی سرگودہ سے جو ہوای جاغ ہمارے اڑے خوجی انہوں نے باقائدہ جو ہے ربوے میں مصفق کا جو ان کا خلیفہ تھا ناصر احمد اس کو سلوٹ کیا تھا اس پر آنکھ کھلی کی چاہو رہا ہے یہ سٹیٹ ویڈن سٹیٹ بن گئی ہے بارہ لتیجہ یہ نکلا علماء کا کام یہ تو ہے کوئی اور فتنہ انکار حدیث کا فتنہ کھڑا ہوں اس کے مقابلے میں آگئے کئی کتابیں پر لکھی نہیں اور اگر سلسید احمد خان نے نیچری قسم کی تفصیل شروع کر دی جن میں موجزوں کا انکار ہے جن میں یہ ساری چیزیں جو ہے فرشتے کا بھی انکار ہے تفصیل ہے جن کا تفصیل تفصیل ہے قرآن جب یہ ایک جو ایک سائنٹیفک نیچریزم آیا تھا انگریز کے ساتھ آیا تھا سائنس یہ تعلیم انگریزی زبان اور اس میں یہ کہ نیوٹونین ایرہ کی فیزکس آئی تو آنکھیں چوپنٹ کھل گئی اور اس کا نتیجہ کیا دیکھلا مرومیت پر تعلیم ہوئی کہ اسلام کی ایسی تعبیر کی کہ تاکہ یہ لوگ کون مانے گا آج سائنس کے دنیا میں کہ فرشتہ بھی کسی بلا کا نام ہے